راہ زندگی ہم تو بلکل ٹھیک ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیاریت سے ہوں گے اور اپنا بھی بہت اچھے سے خیال رکھتے ہوں گے اور اپنے آس پاس کے نہ صرف لوگوں کا بلکہ آس پاس کے ماحول کا بھی بہت اچھے سے خیال رکھتے ہوں گے ماحول کے تعلق سے تو اسماں جیسے ہم چھنتے ہیں کہ ماحول جو ہے وہ دن بہ دن علودہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو آپ اس کے تعلق سے کیا سوچتی ہیں جی ہاں عدل صاحب میرے خیال میں تو ماحول کے علودہ ہونے کی وجہ سے ہی مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں جیسے کہ دماغ آج کل بہت عام ہو چکا ہے سانس کی اور بہت سی بیماریاں ہیں الرجی ہو رہی ہے تو یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم اپنے ماحول کا خیال نہیں رکھ رہے اور جیسے کہ دیکھ لیں ہم درختوں کو مسلسل کاٹے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جگہ کم دستیاب ہے اور ہم جگہ کے لیے درختوں کو کاٹتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ ہے لیکن مسائل کا حل بھی تو ہوتا ہے نا اور ان سارے مسائل کو بھی روکا جا سکتا ہے ہم درخت اگا کر ان سارے مسائل سے نمٹ سکتے ہیں کیا خوب کہا آپ نے تو جناب سامعین یہ تو بڑا اچھا مشورہ دیا عزمہ نے بہت اچھی ایک بات بتائی اور موسم بہار بھی ہے تو عزمہ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضرور اس مہم میں حصہ لیجئے جتنا آپ شجرکاری کی مہم میں اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں پودے لگا سکتے ہیں اور صرف لگانا کافی نہیں ہے بلکہ ان کی پرورش بھی کرنی ہے ان کا خیال بھی رکھنا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں کلام مقدس کے اقتباس کی طرف اور سنتے ہیں خدا کے کلام کو اے خداوند میری دعا سن میری التجا پہ کان لگا اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے اور اپنے بندے کو عدالت میں نہ لا کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راستباز نہیں ٹھہر سکتا اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا ہے اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانن بسایا ہے جن کو مرے مدت ہو گئی ہو اسی سبب سے مجھ میں میری جان نڈھال ہے اور میرا دل مجھ میں بیکل ہے میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں میں تیرے سب کاموں پہ غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پہ دھیان کرتا ہوں میں اپنا ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں جی تو سن رہے تھے اس میں ہم خداوند کے پاک کلام میں سے کہ یقیناً خدا تو دعاوں کو سنتا ہے لیکن ہم کبھی بھی اپنی نیکیوں کو بھلائیوں کو صرف آگے نہ رکھیں بلکہ اس کی رحمت کو یاد کریں کیونکہ ہم صرف اپنی نیکی یا اپنے عمل سے خدا کو قائل نہیں کر سکتے اس لیے خدا کی رحمت بڑی ہے جی ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ نے ہمارے پاس جو بھی خدا کی نعمتیں ہیں ہمیں ان کے لیے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے تو سامین ہم بھی آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں پیار سے خط لکھتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنی رائے ہمیں بیچتے ہیں تو اگر آپ جناب اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو آپ پتہ نوٹ فرمالی جی تاکہ آپ بھی خط لکھ سکیں پتہ ہے پروگرام راہ زندگی پیو باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان اور فون کول یہ ایس ایم ایس کے لیے آپ کو نمبر ملانا ہے جناب صفر تین 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 چار آٹھ دو پانچ نو چھے تین اگر آپ فیس بک آئی ڈی یوزرز ہیں تو آپ فیس بک کے تھرو ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں اور کومنٹس کر سکتے ہیں ہماری فیس بک آئی ڈی ہے پی سی آر ایم فیصل آباد اور ہماری ویب سائٹ ہے www.fibaradio.pk تو کوئی بھی میڈیم استعمال کرتے ہوئے ضرور اپنے کومنٹس پہ یہ خط لکھئے ہمیں انتظار رہے گا اور بہت اچھا لگے گا تو اس وقت بھی دیکھئے ڈیڑھ سارے خطوط میرے پاس موجود ہیں تو کیوں نہ ان کو پڑھیں اور جانے کے لسنرزے ہمیں کیا لکھا ہے سب سے پہلا خط ہے جی میرے پاس ملک اللہ بچایا خکر صاحب کا آپ نے کہا کہ پروگرام سنا بہت اچھا لگا کڈنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو معلومات میری وہ بہت فائدے مند رہی بہت شکریہ جی آپ کا اور آپ نے ڈیڑھ ساری دعائیں دی ہیں ساری ٹیم کے لیے بہت بہت شکریہ میرے پاس بھی خط موجود ہے جسے لکھا ہے زلہ ننکانہ صاحب سے مس رخصانہ رخصار صاحبہ نے اور بڑا ہی خوبصورت خط لکھا ہے انہوں نے یہ کہتی ہیں ڈیئر باجی ازما یونس جی آئینو قبول کیجئے تو بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے کہا ہے کہ آپ کی نرموں ملائم بلکہ معصومیت سے لبریز آواز کانوں کے ذریعے دل میں اترتی محسوس ہوتی ہے اور آپ کی میزبانی میں پروگرام سننا بہت اچھا لگتا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ نے اتنے اچھے الفاظ میں مجھے سراہا مجھے بہت اچھا لگا اور آپ نے کہا کہ راہ زندگی میں ٹی سٹال اور چشمے بینا کے سیگمنٹس کو سن کر بھی بہت اچھا لگا یہ قابل تحسین ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اتراز بھی کیا ہوا ہے کہتی ہیں کہ آپ کے ادارے کے لوگ ہمارے ہاں آئے اور ہمیں اطلاع بھی نہیں دی گئی یہ بدگمانی نے ہمارے اندر سار اٹھایا ہے تو سب سے پہلے تو بہت معذرت اور اس کے ساتھ آپ کا جو گلہ شکوہ ہے وہ بھی نوٹ کر لیا گیا ہے آپ کا یہ پیغام انچارج پروگرام کو بھی پہنچا دیں گے تو آئندہ اس بات کا ہم خیال بھی رکھیں گے تو میرے خیال میں ہم ساتھ ساتھ فیس بک کے جو ہمارے دوست ہیں ان کو بھی شامل کرتے جائیں تو مہر عبدالسطار سلفی صاحب نے پروگرام کو پسند کیا اس کے ساتھ ساتھ امجد خان نے اور اس کے علاوہ غلام رسول سیالوی صاحب نے جنبش پرویز نے محمد سلیم اکتر صاحب نے غلام سرور بلوچ صاحب نے اور رشید ناز صاحب نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت زیادہ تہہ دل سے شکریہ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک نیو لسنر ہے ہمارے محترم عبرار حسین صاحب انہوں نے پروگرام کو سنا شروع کیا ہے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں راہ زندگی پروگرام میں اور ہم امید کرتے ہیں آپ سنا جاری رکھیں گے اور ہمیں فیڈبیک بھی ضرور لکھے گا ہمیں بہت اچھا لگے گا اسی طرح سے کچھ ساتھیوں نے لکھا ہے فیس بک پہ بھی ہمیں ان میں شامل ہیں امجد خان صاحب جو لکھتے ہیں کہ عداب عرض پروگرام میڈم ریبہ نعیم صاحبہ کی آواز میں سماعت فرمایا سن کر بہت امدہ اور زبردست لگا شکریہ راہ زندگی رشید ناز صاحب لکھتے ہیں ایپسولیوٹلی امیزنگ اور غلام رسول سے آلوی نے لکھا ہے سوپر پرنس افضل شاہین نے بھی لکھا ہے واو زبردست پروگرام اسی طرح سے مہر عبدالسطار سلفی لکھتے ہیں پی سی آر ایم کی پوری ٹیم سے گزارش ہے کہ وہ اچھے سے اچھے اور نئے پروگرام سامعین کے لیے پیش کریں نوازش ہوگی تو آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں لکھا فیس بک پر پروگرام کو اسی طرح سے سنا جاری رکھی اور ہمیں لکھتے رہیے گا ہمیں بہت اچھا لگے گا تو ایک نیا نام ہے جی میرے پاس حکیم صدیق ماخہ صاحب آپ کو ویلکم کہتا ہوں آپ نے بہاولگر سے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے خط لکھا ہے اور کہتے ہیں جناب پیارے بھائی آدل مشتاق پیاری آپی عزمہ یونس صاحبہ آداب قبول فرمائیے تو آداب قبول فرمائیے بہت بہت شکریہ اور کہتے ہیں کہ آج پروگرام راہ زندگی دوستوں کے ساتھ سمات فرمایا اور آپ کے پروگرام میں پہلی بار خط لکھ رہا ہوں امید کرتا ہوں پروگرام میں شامل بھی کریں گے پروگرام کے شروع میں آس پاس کے لوگوں کے تعلق سے جو آپ نے بات کی وہ سن کر بہت اچھا لگا اور آپ کہتے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں کہ میں بھی آپ کو خط لکھوں تو جناب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ حکیم صدیق ماخہ صاحب آپ کا کہ آپ نے خط لکھا اور پھر میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا پیارے بھائی امجد کا جنہوں نے آپ کو پروگرام سنوایا اور یہ تحریک بکشی کہ آپ بھی خط لکھیں تو جناب آپ کا پروگرام میں خط شامل کر لیا ہے اور آپ جب بھی ہمیں خط لکھیں گے پیغام بیجیں گے یا ایس ایس کریں گے ہم اسی طرح آپ کے خطوط کو شامل کرتے رہیں گے رنگین خط جو کہ عبدالغفور کیسر اور چودری فہین نوٹ صاحب نے ہمیں بیچا ہے آپ کہتے ہیں کہ ڈیئر آدل مشتاق بھائی اور عزمہ یونس صاحبہ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا اور کہتے ہیں کہ میں نئے سال کے ساتھ ساتھ ہماری نئی میزبان بہن عزمہ یونس جو کہ اس سال پی سی آر ایم کا حصہ بنی تشریف لائیں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا عبدالغفور کیسر صاحب اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ پسند کیا غلام سرور بلوچ اور پرنس افضل شاہین اور شفاقت باجوا کے خط کو اور سبھی سلسلوں کو تو بھائی عبدالغفور اور چودری فہین نوٹ صاحب آپ دونوں کا بہت بہت زیادہ شکریہ اور جتنے دوست بھی ہمیں خط لکھتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح سے اپنی رائے بیجتے ہیں آپ سبھی کے لیے ہم بہت بہت زیادہ شکر گزار ہیں تو اس میں میرے خیال میں ہم خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو ابھی یہیں پر سمیٹتے ہوئے آگے بڑھیں گے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں سننا ہے صحت کی باتیں تو چلیے مل کر سنتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آج ہمیں کیا بتاتی ہیں پروگرام صحت کی باتیں میں سلسلہ صحت سب کے لیے لے کر جیا عاصف حاضر ہے اسلام قبول کیجئے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایسٹر ناز موجود ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے خطرناک مرز کینسر کے بارے میں جو کہ ہمارے ملک اور پوری دنیا میں بہت عام ہے درس صاحب آپ ہمیں بتائیے عورتوں میں یہ کینسر جو ہے بریسٹ کینسر بہت زیادہ عام ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کینسر کا لفظ یہ خطرناک لفظ ہے کیونکہ جب ہم کینسر کا لفظ لیتے ہیں سب ہی ڈر جاتے ہیں کیونکہ اس کی جو ٹریٹمنٹ اور اس کی ساری ڈائیگنوز یہ بہت اکسپینسیو ہوتی ہے تو کینسر جو ہے یہ بیماری تو نہیں ہے وائرس بھی نہیں ہے نہ وائرل ہے بلکہ یہ ہمارے جسم میں کیونکہ سیلز کے ساتھ ہمارا جسم بنا ہوئے بارڈی بنی ہوئی ہے سیلز میں بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں مگر جب سیلز بنتے ٹوٹتے ہوئے ڈیڈ ہو جائیں اور جس جگہ سے ڈیڈ ہو جاتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ وہ سیلز کام نہیں کر رہے تو وہاں پہ پھر وہ کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور پھر یہ جو ڈیڈ سیلز ہیں یہ آہستہ آہستہ جو اس کے اردگرد سیلز ہوتے ہیں ان کو بھی پھر ڈیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو ہم کینسر کہتے ہیں جی استعمال کریں تو یہ ہمیں ہو ہی نہ اپس کی پتدا ہی نہ ہو ایکچلی اس کا منرلز کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں ہے بلکہ یہ اس کا ہمارے سیلز کے ساتھ تعلق ہے یہ ہمارے جسم میں بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں سیلز اور جب سیلز ڈیڈ ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی منشن کیا ہے کہ ڈیڈ ہوتے ہیں تب وہاں پہ کینسر جو ہے ایک ابرنا شروع ہو جاتا ہے جی درس اب تو پھر ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ یہ ہمارے جسم میں نمودار ہو رہا ہے یہ کیا ہمارے جسم پہ کوئی زخم بنتا ہے یا کوئی گلٹی ٹائپ یا کچھ اس طرح کا کیا بنتا ہے جسے ہمیں پتا چل جائے یہ ہمارے جسم میں جو ہے زخم نہیں بنتا ہے بلکہ آپ ایک گلٹی محسوس کریں گے آپ کی جسم میں وہ نمودار ہوگی اور آپ محسوس کریں گے اس میں ایون کے سام ٹائم تو درد ہوتا ہے مگر اس میں سام ٹائم درد نہیں ہوتا ہے گلٹی کی شکل میں ہوتا ہے اور وہ گلٹی بڑھتی چلے جاتی ہے ایون بریسٹ میں بھی آپ نے بریسٹ کا سوال مجھ سے کیا تھا بریسٹ کینسر کے مطلق تو یہ بھی بریسٹ میں بھی گلٹی ہوتی ہے جو پہلے چھوٹی سائز کی ہوتی ہے پھر جب اردگرد کے جب ٹیشوز ہوتے ہیں جب دوسرے سیلز ہوتے ہیں ملتے جاتے ہیں تو پھر یہ پھیلتی چلی جاتی ہے جب جب مائیں دودھ پلاتی ہیں تو اکثر ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے بریسٹ پر یہ گلٹی بنی ہے تو کیا اس چیز کو بھی ہم کینسر سمجھیں کہ یہ کینسر کی علامت ہے نہیں بلکہ سام ٹائم ایسی ہوتا ہے کہ جب مائیں دودھ نہیں پلاتی ہیں تو پھر دودھ نہ پلانے کی وجہ سے وہ ٹھک ہو جاتا ہے سکت ہو جاتا ہے دودھ باہر کو نہیں نکلتا کینسر کی جو ہے نا وہ کام ہوتی ہیں کینسر جو ہے صرف بریسٹ کینسر نہیں ہے بلکہ اس میں مختلف اقسام کے کینسر ہیں اور جس باڈی میں یا جس حصے میں وہ کینسر ہو جو سیلز ہوں ڈیویلپ ہوتے ہیں یا ٹیومر کی صورت میں ہوتے ہیں تو یہ ان کو انہی کے نام سے بلایا جاتا ہے جیسے بریسٹ کا اگر ہے تو بریسٹ کینسر کہلائے گا اگر مسانے میں ہے تو اسے بلیڈر کینسر کہلائے جائے گا اگر آپ کا گلے کا کوئی پرابلم ہے گلے کا کینسر ہے تو اسے گھر تھراؤٹ کینسر کہا جائے گا پھر اسی طرح لنگس کینسر جیسے میل میں بہت زیادہ ہے کیونکہ سموکنگ کی وجہ سے کینسر ڈیویلپ ہوتا ہے اور پھر پروسٹیٹ کینسر ہے جیسے سامڈائم ہم اگنور کر دیتے چوٹ لگتی ہم اگنور کر دیتے پروسٹیٹ کینسر میل میں بہت زیادہ ہوتا ہے پھر بون کینسر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے پھر جو ہے یہ لوکیمیا جیسے بون میرو کینسر بلاڈ کینسر جیسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے یہ مختلف اقسام کے کینسر جو ہماری باڈی میں پیدا ہوتے ہیں اب بلاڈ کینسر ہے یہ لیکوڈ میں ہے بعض اوقات یہ ٹیومر کی شکل میں ہوتا ہے کہ ٹیومر بن جاتا ہے اور بلاڈ کینسر میں یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈ سیلز ہوتے ہیں یہ کم ہونا شروع جاتے ہیں اور جو وائٹ سیلز ہیں وہ زیادہ بڑھنا شروع جاتے ہیں وائٹ سیلز کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے پھر کیونکہ ریڈ سیلز کم ہوتے ہیں پھر وہ اٹیک کرتے ہیں ہماری باڈی پہ اور اس سے بہت ساری پرابلمز کریئٹ ہو جاتی ہیں جی درستب کیا اس کے لیے ہمیں آپریشن ہی کروانا پڑتا ہے یا یہ ویسے ہی مطلب یہ ہماری باڈی سے ختم ہو سکتا ہے کینسر اس میں جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے جو باڈی کا آرگن کوئی بھی ہے اس میں ہوتا ہے کینسر میں ہوتا ہے تو اس میں اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے جیسے بریسٹ کینسر ہے پہلے اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے اس گلٹی کو یا اس ٹیومر کو نکالا جاتا ہے پھر اس کے مطابق ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹوں کے بعد جو ہے پھر ڈاکٹر رو ڈائگنوز کرتا ہے اس کے میڈیکیشن ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے کتنی عرصے تک ہونی چاہیے مگر یہ کہ بریسٹ کینسر اگر وقت پر ٹریٹمنٹ کروائی جائے تو پیشنٹ بچ جاتا ہے ادروائز اس کے لیے پیشنٹ کا بچنا ناممکی نوتا ہے جی میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ خدا ہم ہر جگہ پہ خیریت رکھے اگلے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ جی تو جناب بہت اچھی اور مفید باتیں تھی آج ایک بڑے موزی مرز کے تعلق سے ہمیں بتایا گیا کچھ احتیاطی طریقے بھی ہم نے سنے تو یقینا یہ ساری باتیں ہم سب کے لیے بہت مفید ہوں گی جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں بھی ہم دلچسپ بات سننے جا رہے ہیں تو عزمہ ذرا بتا دیجئے کہ ہم کیا سننے جا رہے ہیں ابھی ہم سننے جا رہے ہیں چشمے بینا جو کہ ہمیشہ ہمیں مہو کر لیتا ہے اپنی باتوں میں تو چلیے سامین آگے بڑھتے ہیں اور مل کر سنتے ہیں چشمے بینا رمضان کے مہینے میں رانہ اثر میاں جلیل اور میں پبلک سروس کمیشن کا تحریری امتحان دینے لاہور جا رہے تھے ملتان سے لاہور جانے والی ایسی کوچ کی اگلی دو سیٹوں پر میں اور اثر بیٹھ کے جبکہ میاں جلیل کی سیٹ ہمارے بائیں جانب ایک نوجوان کے ساتھ تھی میاں جلیل ہمارا نہایت شریر اور خوش مزاج دوست ہے وہ جتنی دیر جہاں بھی رہے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے جلیل کا حامنشست نہایت سنجیدہ مزاج نوجوان تھا میاں جلیل نے بسکٹ کا پیکٹ کھول کر اسے پیش کیا تو وہ مو پھیر کر بولا میں دورانے سفر کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھاتا مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے بس سٹینڈ پر ایک برگر کھایا تھا یہ کہہ کر نوجوان نے میاں جلیل کی خوش مزاجی پر پانی پھیر دیا ہم دونوں بھی میاں جلیل کے ساتھ ہونے والے اس سلوک پر ہنستے رہے میاں جلیل کو تو چپسی لگ گئی جبکہ نوجوان نے اپنے پاؤں کے پاس رکھے سفری بیگ میں سے سگریٹ کا ایک نیا پیکٹ نکالا اور سگریٹ کے لمبے لمبے کش لینے لگا جلیل کو سگریٹ سے شدید چڑھے اس نے نوجوان کو یاد دلایا کہ ایسی کوچ میں سگریٹ نوشی منع ہے مگر اس نے یہ کہہ کر جلیل کو چپ کرا دیا کہ میں نے آپ کو بسکٹ کھانے سے نہیں روکا اس لئے اخلاقی طور پر آپ مجھے سگریٹ نوشی سے نہیں روک سکتے ہم دونوں کو جلیل کی بے بسی پر تاسا رہا تھا اب ناراض نوجوان نے نہ صرف لمبے لمبے کش لینے شروع کر دیئے بلکہ دھوئے کا روخ بھی انتقاما جلیل کی طرف موڑ دیا دھوئے کے مرغولے جلیل کا مو چڑھا کر چھت کی طرف اڑ جاتے جلیل نے بے بسی سے ہماری طرف دیکھا تو میں نے کنڈکٹر سے تمباک نوشی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ناراض نوجوان کو منع کرنے کا کہا چلو ایک آدھ سگریٹ تو قابل برداشت ہے مگر ملتان سے میاں چننو تک وہ چار سگریٹ پھونک چکا تھا میاں جلیل کی اقبی نشست پر ایک توبیہ تھا جوڑا جو غالبا ہنیمون منانے کے لیے جا رہا تھا نہایت خوش گپیوں میں مصروف تھا سگریٹ کے دھوئے نے دلھن کو بھی متاثر کیا اور کھانس کھانس کر اس کا برا حال ہو گیا اس صورتحال پر دولے سے نہ رہا گیا اس نے نوجوان سے کہا کہ آپ کی وجہ سے تمام مسافر پریشان ہو رہے ہیں اب یہ سلسلہ ترک کر دیں مگر نوجوان نے اپنی چین سموکر ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ دراصل رمضان کا مہینہ ہے دن بھر تو روزے کی وجہ سے سگریٹ نہیں پی جا سکتی اس لیے رات کے یہ قیمتی لمحات میں دوسروں کے آرام کے لیے برباد نہیں کر سکتا اب کنڈیکٹر بھی اسے سمجھانے کے لیے محتاط طریقے سے گفتگو کرنے لگا کہ آپ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں آپ کو یہ حرقت زیب نہیں دیتی نوجوان نے پانچمہ سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا اگر ہمت ہے تو مجھے کسی پولیس کے ناکے پر گرفتار کروا دو تم جانتے نہیں کہ میں کون کوچ چیچا وطنی سے گزر کر ساہی وال کی حدود میں داخل ہو چکی تھی سگریٹ کے دھویں کا ستایا ہوا میاں جلیل ہمارے پاس آیا اور ہم دونوں میں سے کسی ایک کو کچھ دیر کے لیے سیٹ کے باہمی تبادلے پر رضا مند کرنے لگا اس کی یہ کوشش ہم نے پوری نہ ہونے دی مجبوراں وہ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے حصے کا سگریٹ کا دھویں مجبوراں حلق میں اتارنے لگا ساہی وال جا کر کوچ کے ڈرائور نے نصف گھنٹہ ریسٹ کرنے کا اعلان کیا تو نوجوان نے باقی آدھا پیکٹ سگریٹ اپنے سفری بیگ میں رکھا اور گردن تانے فاتحانہ انداز میں ہماری طرف دیکھتا ہوا نیچے اتر گیا میاں جلیل شاید ہم سے ناراض تھا اس لیے اس نے ہمارے ساتھ نیچے اترنے سے انکار کر دیا ہم چائے پینے کے لیے ریسٹورنٹ چلے گئے کچھ دیر بعد جلیل بھی آ گیا آج اس کی تمام شوخیاں سگریٹ کے دھویں میں اڑ چکی تھی میں نے اظہار احمدردی کرتے ہوئے اپنے مجبوری ظاہر کی کہ مجھے تو سموک الرچی ہے اب رانہ اتھر بھی گھڑی گھڑائی مجبوری کا اظہار کرنے ہی لگا تھا کہ میاں جلیل نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا کہ اب میں ہی بیٹھوں گا اس فیٹ پر وہ نوجوان ہم سے دو میزیں چھوڑ کر خورد و نوش میں مصروف تھا کچھ دیر بعد رسٹورانٹ سے باہر نکل گیا یقینا سگریٹ نوشی کے لیے ہی باہر گیا ہوگا مگر باہر آ کر ہمیں شدید حیرت ہوئی کہ وہ سگریٹ نہیں پی رہا تھا ہم نے جلیل کو چھیڑا کہ بچو اس نے واقعی سگریٹ تمہیں جلانے کے لیے سنبھال رکھیں جلیل نے بات سنی انسنی کر دی کچھ دیر میں بس چل پڑی میں نے جلیل کو چوینگم کا پیکٹ دیا تاکہ سگریٹ کے دھویں کو چبا چبا کر حلق سے اتار سکے پندرہ بیس منٹ بعد نوجوان نے نشست کے نیچے پڑے ہوئے سفری بیگ کی تلاشی شٹی کر دی اس کے چہرے سے پریشانی نمائیاں تھی میاں جلیل نے اس سے اس کی پریشانی دریافت کی تو غصے میں کہنے لگا آرام سے بیٹھیں اب اس نے بیگ اپنی گود میں لے کر ایک ایک چیز نکال کر دوبارہ رکھنا شروع کر دی پھر مایوس ہو کر ڈرائیور سے کہنے لگا گاڑی روکیے جناب کسی نے میرا سگریٹ کا پیکٹ نکال لیا ہے ڈرائیور نے کہا کہ ہمیں راستے میں گاڑی روکنے کی اجازت نہیں ہے لہٰذا آپ لاہور تک صبر کریں اس پر وہ غصے میں آ گیا کنڈکٹر نے نوجوان کا اصدراب دیکھ کر تنزیہ آنداز میں مسکرا کر کہا آپ بھی اب آرام سے ہی بیٹھے رہیں نوجوان نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا مجھے تو یہ تمہاری شرارت لگتی ہے کنڈکٹر نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا اگر تمہیں مجھ پر شک ہے تو مجھے پولیس کے حوالے کروا دو میاں جلیل نے نوجوان کو سگریٹ تلاش کرنے میں پوری مدد دی اور اس بات کی تائید بھی کہ یہ کنڈکٹر ہی کی شرارت لگتی ہے اب وہ دونوں شیر و شکر ہو چکے تھے لاہور تک دونوں کے درمیان خوب گپ شپ ہوئی ہم لوگوں کو ٹھوکر نیاز بیگ اترنا تھا وہ نوجوان میاں جلیل کو گیٹ تک چھوڑنے آیا میاں جلیل نے ہاتھ ملاتے ہوئے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا شیار آپ کو تکلیف تو ہوئی ہوگی لیکن یہ اس تکلیف سے زیادہ نہیں ہے جو آپ کی وجہ سے مجھ سمیت کئی لوگوں کو ہوئی مجھے معاف کر دینا میاں جلیل نے اگرچہ بددیانتی کا مظہرہ کیا مگر ایک لحاظ سے اس کا یہ اقدام جائز بھی تھا کہ نوجوان نے کئی لوگوں کا سکون غارت کر دیا تھا جی تو جناب سن رہے تھے ہم چشمیں بینا اور کتنی اچھی بات ہے آج اس میں ہم نے جس منی اس چشمیں بینا کے فیچر میں کہ ہم کبھی کبھی اپنا آرام چاہتے ہیں اور اپنے آرام کے لیے ہم درختوں کو بھی کاٹ رہے ہیں جس طرح سے ایک شخص سگریٹ پیکر دوسرے تمام لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا تھا تو ہم اپنی آسانی کے لیے درخت کاٹتے بھی ہیں ان کو تلف بھی کرتے ہیں آگ بھی لگا دیتے ہیں لیکن اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کا بھی خیال لکھنا ہے ایسے کاموں سے بھی اجتناب کرنا ہے جن سے ہمارے ادگرد کے لوگ بے ارام ہوتے ہیں تو یقیناً درخت اور پودے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ واقعی زمین کے پھیپڑے ہیں اور اگر پھیپڑے ختم ہو جائیں تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اگر ہمارا یہی حال رہا تو یقین مانئے بیماریاں اور بڑھتی جائیں گی اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور جو ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام بھی کریں گے لیکن اختتام سے پہلے ہم جھکیں گے خداون تعالیٰ کے حضور اور دعا کریں گے قادر مطلی خداون ہم آپ کی حضوری میں التجاہ کرتے ہیں ہمیں حکمت بخش دیجئے تاکہ وہ تمام تر نعمتیں جو آپ نے ہمیں عطا کی ہیں ہم ان کا بہتر استعمال کر سکے تاکہ اپنے محول کو اور اچھا بنا سکے اور ہم آپ سے التجاہ کرتے ہیں اپنے تمام تر لسنرز کے لیے ان سب کو بہت برکت دیجئے اور تمام تر لسنرز کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے خداون تعالیٰ تجھ سے سلامتی کی برکت کی بڑتی کی اور حکمرانوں کے لیے بھی ہم حکمت اور دانشمندی کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداون یسول مسیح کے نام میں آمین